مرود صاحب سے پہلے تو کل ایک نوٹفیکیشن سامنے آیا آپ کو سندھ سے تمام طرح جو آپ کی سیاسی سرگرمیہ تھی موطل کر کے واپس اس کام بات پہنچنے کے بلایا گیا تھا عمران خان کی طرف سے ملاقات ہو گئی عمران خان صاحب کی چیئرمین صاحب کے ملاقات ہوئی ورکرز بالخصوص یوت کے کردار سے میں نے ان کو آگاہ کیا اور کافی انہوں نے مسرط کا اظہار کیا کہ سندھ میں جو لوگوں نے ولولہ اور جذبہ ظاہر کیا اس کے ساتھ ہی نوٹفیکیشن کے حوالے سے میں نے پوچھا کہ آپ کی نوٹفیکیشن کے بعد میں آیا ہوں تو خان صاحب نے جو ہے وہ اظہار اللہ تعلقی کیا اور انہیں چیئرمین صاحب کی طرف دیکھا کہ یہ کس نے کیا ہے تو چیئرمین صاحب نے ہمارے پارٹی کے ایک شخص کا نام بتایا اور انہوں نے کہا کہ ان کو کسی نے کال کی تھی کہ یہ کوئی آزاد امدوار کی کمپین جو ہے وہ ہوئی تھی میرے اس کمپین کے دوران آزم تو سارے آزاد ہے تو پی ٹی آئی میں اگر کسی حلقے سے جس کو ٹکٹ ملا ہے تو اس حلقے میں جب ہم کمپین کر رہے تھے تو ایک جگہ پہ پی ٹی آئی کے ورکر جو تھے وہ جنڈے اٹھائے سامنے آ گئے اور انہوں نے ہمارا استقبال کیا یہ وہ لوگ تھے جو کسی پی ٹی آئی کے اس امدوار کے سپورٹر تھے جس کو ٹکٹ نہیں ملا تھا تو وہاں ہم نے ہاتھ لیا ہاتھ لے رہایا ان کا شکریہ ادا کیا کسی کا نام نہیں لیا لیکن جو جہاں پہ ہمارا جہاں مجھے تو علم نہیں تھا کہ یہ لوگ کون تھے لیکن تھے تو ہمارے پارٹی کے لوگ لیکن ان کی اماعت ایک آزاد امدوار کے ساتھ تھی تو جب ہم اس جگہ پہ گئے جہاں پہ ہمارے پارٹی کی امدواروں کا فنکشن تھا وہاں پہ ہر فنکشن میں جو نامزد امدوار ہیں ہمارے ان کے نام بتاتے تھے تو یہ بیسیکلی اس کال پہ اس شخص نے مجھ سے بغیر کوئی پوچھے اور بغیر جو ہیں بغض مواوے میں اب نے تہی خان بن کے نوٹیفکیشن جاری کیا اور چند واقعات اس طرح پہلے ماضی میں بھی ہوئے ہیں ایسے ذمہ دار اشخاص کو ایسے افعال سے اجتناب کرنا چاہئے نہیں جی خان صاحب نے نہیں بلایا تھا یہ تو وہ جوٹے رو فسن نے کہا تھا اس کے کردار پہ آج میں نے ہوں لیوں اٹھائی کہ یہ کیوں نہیں اس طرح یہ شخص کر رہا ہے خان صاحب کافی اس سے ناراض ہوئے اور جیرمین صاحب کو کہا کہ آپ ان سے بس پرس کریں اور وہ ڈیمیج کر رہا ہے پارٹی کو اور ہمارے الیکشن کنپین کو مروت صاحب گجشتہ رات حامد خان صاحب نے بھی کہا کہ آپ سیندر نائب صدر نہیں ہیں عمران خان نے آپ کو عہدے سے ہٹا دیا اس حوالے سے کی بات ہوئی جوڑ ہو لیا انہوں نے میں سیندر نائب صدر نوٹیفکیشن موجود ہیں اگر مجھے اٹھائے جاتا تو کوئی نوٹیفکیشن ہوتا نا تو بغیر نوٹیفکیشن کی حامد خان نے اٹھا دیا وہ خود ور کرے آپ کمپین آپ کریں گے آپ جائیں گے دوبارہ سیند پنجاب کے پی جہاں پر کیوں نہیں جاروں گا خان کا حکم ساران کو پہ کیوں نہیں جاؤں گا جہاں وہ کہیں گے میں جاؤں گا حکم کیا ہے عمران خان کا باپ کے لئے عمران خان نے مجھے کمپین جاری رکھنے کا کہا اور انہوں نے کہا کہ سیندر یہ کمپین بھی کمپلیٹ کرنی ہے اور کیپی میں جن جگہوں پر آپ نہیں گئے ہیں پارٹی سے مشاورت کے بعد اور بلوشستان میں بھی انہوں نے کوئیٹے میں جلسی کی خواہش کا احضار کیا میں ساتھ میں اپنا کمپین جاری رہا ہوں کل میں اپنے حلقے میں جا رہا ہوں اور وہاں پر جلسہ ہے لیکن مروت میں آپ انتخاب وہاں سے لڑھیں مروت صاحب پارٹی میں اختلاف کیوں ہو رہا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ اختلاف پیدا کر رہے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں یہ مطلب یہ ہے کہ رعوف حسن کو میں نے خط بیجا تھا کہ مہینے خلاف باتیں کرو عامیت خان کو میں نے ای میل بیجی تھی کہ میرے خلاف انٹرویو دے دے اختلافات تو وہاں سے شروع ہو گئے جب وہ بولیں گے تو جواب تمہیں دوں گا وجہ کیا بن رہی ہے کیا سمجھا رہے ہیں آپ کو وجہ چند لوگ ہیں نا ان کے علاوہ پارٹی میں جو جیلس ہیں کہ بھئی یہ جو ہیں ورکر میں نمکبول کیوں ہو گیا ہے خود کام کرتے نہیں ہیں خود کام کرے باغیں مار کھائیں پرچے کھائیں تکالیف اٹھائیں تو ورکر ان کو بھی جو ہیں قبولیت دیں گے مروت صاحب کہا جا رہا ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی کوئی مسئلہ تھا غالباً آپ کیپی میں وکلا کو ٹکٹ دلوانا چاہ رہے تھے تب مسئلے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں کیپی میں وکلا کو ٹکٹ دلانے کے حوالے سے قاضی محمد انور صاحب جو ہمارے آئی ایل ایف کے صدر ہیں انہوں نے مجھے پیغام دیا تھا خان صاحب کے لئے کہ ان کی جو سپارشات ہیں ان کو رت کر دیا گیا ہیں اور قاضی انور صاحب میرے استاد بھی رہے ہیں خان صاحب بڑے رسپیکٹ رکھتے ہیں ہمارے آئی ایل ایل ایف کے صدر ہیں اور وکلا میرے کمیونٹی کے لوگ ہیں تو لازمان میری ہمدردی ہم ان کے ساتھ تھی تو وہ پیغام میں نے پہنچایا ضرور تھا آج قاضی انور صاحب بھی میٹنگ میں موجود تھے وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے اپنی گزار رشاد خان صاحب کے سامنے پیش کی ٹھیک ہے آخر میں بس یہ بتاتے ہیں اب آگے کا لای عمل کیا ہے پارٹی تنظیم کے ساتھ ملاقات مل مل کر تمام طرح جو آگے لای عمل وہ طے کیا جائے گا خان صاحب اور ہمارے شیئرمین بیریسٹر گور یہ انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں میرے ٹھیک ہے نا تو جو بھی وہ فرائز مجھے تفیز کریں گے میں کروں گا باکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ جیلی نوٹیفکیشن یہ انٹریو سے باز آ جائیں پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا کیونکہ میں اپنے کام پر فوکس کر سکوں گا ان چیزوں سے کوئی فائدہ ان کو کوئی نہیں ہے بغض معاوے میں اپنے بغض کو روک نہیں سکتے ہیں بے ساختہ ان کے زباق کلاف الفاظ نکل جاتے ہیں تو لہٰذا ان چیزوں سے انسرٹنٹی بے یقینی کی صورتحال بنتی ہیں پارٹی کے ورکر ان میں تشریف پیدا ہوتی ہیں اور فائدہ کیا ہے رعو فاصل بولا جو انہوں نے کہا عامد خان نے کوئی تلیل منطق کی بات ہی نہیں کی جی میرے او فاصل کے موقف کی تائید آج علیمہ خانم صاحبہ نے بھی میرے موقف کی تائید کی ہیں ان کا انٹرویو شائع ہوا ہے جس میں ان نے کہا کہ ہاں جی میری موجودگی میں یہ بات کی تھی میرا نام لے کر کہا تو لہٰذا اس طرح میڈیا پہ آکے اپنی پارٹی کے سینئر نائب صادر کے خلاف جو ٹیلزمات لگانا جو ہیں وہ بھی یونی لیٹرلی ویڈاوٹ پروکیشن اور یہ ہر دونوں افراد جو ہیں یہ چوتھی دفعہ میرے خلاف بول رہے تھے میں اعترامان خاموش تھا لیکن آج خان صاحب کو میں نے کہا اگر یہ خاموش چونکہ نہیں ہوئے تو لہذا مجھے ان کو جواب دینا پڑا اور بڑا قرارہ جواب دیا یہ الفاظ میں نے خان صاحب کو کہی اور میں نے خان صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ فانڈنگ ممبر ہے اور سینئر ہے اور ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ بات کسی کی مانتے نہیں ہے تو میں نے کہا میرا بھی مزاج جیسا ہے کہ اگر کوئی میرے خلاف بھول دکھا تو میں اس کے کون بول رہا ہے جواب دینا میرے لئے فرض ہے مرود صاحب آپ کے لئے یہ حکم ہے کمپین جاری رکھیں راو فرسن اور حامد خان صاحب کے حوالے سے کیا حکم ہے خان صاحب کا کیا علای عمل ہوگا نہیں وہ تو میں نے پہتا دیا آپ کو باقی وہ جو جانے خان صاحب جانے آپ عمران خان کے حکم مطابق کمپین جاری رکھیں گے اور پاکستان داریکن صاحب کے ووٹرز کو لیڈ کریں گے مرود صاحب صاحب پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر رہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل میلیجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آہین ماورہ قوانین سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے کیا آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کیوں پر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھی گا اللہ حافظ